جب تم روزہ رکھو تو اپنے چہروں کو ریاکاروں کی طرح اداس اور پھیکا نہ بناو کیونکہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کا روزہ ہے میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا انام پا چکے ہیں اس لیے جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل لگاؤ اور اپنا مو دھولو جس سے لوگوں کو نہیں صرف تمہارے باپ کو جو نظر نہیں آتے یہ معلوم ہو کہ تمہارا روزہ ہے تمہارے باپ جو پوشیدگی میں ہونے والے واقعات کو بھی دیکھتے ہیں تمہیں انام دیں گے زمین پر اپنے لیے خزانے جمع نہ کرو جہاں زنگ لگتا ہے اور کیڑے کھاتے ہیں اور چور نقب لگا کر چراتے ہیں بلکہ جنت میں اپنے لیے دولت جمع کرو جہاں نہ تو زنگ لگتا ہے نہ کیڑے کھاتے ہیں اور نہ چور نقب لگا کر چراتے ہیں کیونکہ جہاں تمہارا مال و دولت ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا آنکھ بدن کا چراغ ہے اگر تمہاری آنکھ اچھی ہے تو تمہارا سارا جسم روشن رہے گا اگر تمہاری آنکھ بیمار ہے تو تمہارا سارا جسم تاریخ ہوگا اس لیے جو نور تم میں ہے اگر وہی تاریخ ہے تو یہ کتنی گہری تاریخی ہوگی کوئی بھی شخص دو آقاؤں کی خدمت نہیں کر سکتا یا تو وہ ایک سے بغاوت اور دوسرے سے محبت کرے گا یا ایک کا احترام اور دوسرے کی بے حرمتی کرے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے موسیقی